پیارے دوستوں شام کے وقت دو نوجوان ایک قبر خدوا رہے تھے ایک کا نام جنید اور دوسرے کا نام زید تھا یہ قبر ان کے دوست راشد کی تھی جس کی موت ہو چکی تھی جنید اور زید کو جہاں دوست کے بچھڑنے کا غم تھا وہیں اس کی شادی نہ ہونے کا بھی غم تھا کیونکہ راشد کی شادی ایک ہفتے کے بعد ہونی تھی لیکن ایک خاندانی لڑائی کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھے اور یہ دونوں دوست اس کی قبر خدوا رہے تھے جنید اور زید کو جہاں اپنے دوست کے بچھڑنے کا غم تھا وہی وہ اپنے دوست کی آخری منزل تیار کرا رہے تھے قبر خودنے والے نے اپنا کام مکمل کیا اور کہا کہ قبر کا کام پورا ہو چکا ہے میں سامنے اپنی جھوپڑی میں جا رہا ہوں جب تمہارے دوست کی میت آ جائے تو مجھے آواز دے دینا دوستو جنید نے گھر پر فون ملایا اور پوچھا کہ میت کو قبرستان لانے میں کتنی دیر باقی ہے دوسری طرف سے جواب سن کر وہ پریشان ہوا اور رونے لگا کیونکہ جنازہ آنے میں کچھ دیر اول لگنے والی تھی شام ڈھلتی جا رہی تھی اور قبرستان میں اندھیرہ بھی چھانے لگا تھا جنازے میں ابھی کچھ اور وقت لگنے والا تھا جنید نے زید کو دیکھا تو اپنی ہی سوچ میں گم تھا جنید نے زید کو آواز دی تو وہ ایک دم سے چونک گیا اور کہنے لگا کہ رات کے وقت یہ قبرستان کتنا خوفناک منظر پیش کرتا ہوگا اگر کمزور دل والا زندہ انسان بھی رات میں یہاں آ جائے تو وہ خوف کے مارے مر ہی جائے گا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ مردوں کا کیا حال ہوتا ہوگا اور ابھی ہمارا دوست بھی ہماری آنکھوں کے سامنے اس قبر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا دونوں کے درمیان یہ بات ابھی چل نہیں تھے کہ زید کے فون کی گھنٹی بجی اور وہ ایک دم سے گھبرا گیا در کی وجہ سے زید کے ہانس سے فون چھوٹا اور سیدھا قبر میں جا گرا اب زید فون اٹھانے کے لیے قبر میں اترا اور جنید کو آواز دے اس نے اپنا فون اٹھایا اور جنید کی مدد سے قبر کے باہر آ گیا اب یہ دونوں بیٹھ کر اپنے دوست کی میت کا انتظار کر رہے تھے لیکن زید کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا وہ قبر کے پاس رکھے تختوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا پھر وہ جنید کے قریب آیا اور کہنے لگا کیا تم ان تختوں کو اکیلے اٹھا سکتے ہو جنید نے حیران ہو کر جواب دیا کہ ہاں اٹھا سکتا ہوں لیکن تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو تو زید نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے راشد کی قبر میں جاؤں گا اور تم اوپر سے یہ تختیں رکھ دینا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قبر کے اندر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور جب قبر بند ہو جاتی ہے تو پھر اندر کا ماحول کیسا ہوتا ہے جنید تو پہلے ڈرا اور زید کو ڈاٹنے لگا یہ بہت برا کام ہے اس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا ہے لہٰذا تم اس حرکت سے باز آ جاؤ اور اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دو زید نے کہا بس میں تھوڑی دیر ہی کی تو بات کر رہا ہوں تم قبر بند کر دینا میں تھوڑی ویڈیو بنا لوں گا اور تمہیں میسج کروں گا تو تم قبر کھول دینا میں قبر سے باہر آ جاؤں گا اور پھر تم سے کوئی زد نہیں کروں گا آخر کار زید کے بار بار کہنے پر جنید بھی تیار ہو گیا اور اس کے بعد زید بے خوف ہو کر قبر کے اندر چلا گیا وہ قبر کے اندر جا کر لیٹ گیا اور پھر جنید نے قبر کو بند کرنا شروع کر دیا جنید نے جب قبر کو پوری طرح سے بند کر دیا تو وہ وہی پر بیٹ گیا اور ڈر کی وجہ سے وہ بہت بری طرح سے کانپ رہا تھا دوستو پھر کچھ دیر کے بعد جنید نے میسج کیا کیا میں اب تمہاری قبر کو کھول دوں لیکن زید کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اس نے چند منٹ انتظار کیا اور پھر سے یہ میسج کیا کیا میں تمہاری قبر کو اب کھول دوں لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا اس نے فوراں زید کو کال کی لیکن اس کا نمبر بند آ رہا تھا یہ دیکھ کر جنید ڈر گیا اس نے فوراں قبر کو کھولنا شروع کر دیا لیکن یہ کیا وہ قبر کے اوپر رکھے تختوں کو اٹھا نہیں پا رہا تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے وہ مکمل طور پر ڈر چکا تھا اور اتنا ڈر چکا تھا کہ اس کا پورا جسم خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا دوستو اس نے بھاگ کر قبرستان میں کام کرنے والے آدمی کو بلایا تو اس نے کہا کیا تمہارے دوست کا جنازہ آ گیا جنید نے کہا نہیں تم فوراں میرے ساتھ چلو جب وہ دونوں قبر پر واپس آئے تو اس آدمی نے کہا میت کہا ہے جنید نے سارا ماجرہ اس قبرستان میں رہنے والے آدمی کو بتا دیا اور یہ واقعہ سن کر وہ آدمی بھی حیران رہ گیا اب وہ دونوں لوگ قبر کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے لیکن وہ قبر کے تختوں کو نہیں ہٹا پا رہے تھے دوستو جنید نے جب یہ دیکھا کہ وہ دونوں مل کر بھی قبر نہیں کھول سکتے ہیں وہ زور زور سے رونے لگا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا قبرستان میں رہنے والا آدمی جنید کا موبائل لے کر اس کے بھائی کو فون کرتا ہے اب جنید کا بھائی قبرستان آ پہنچا اس کے سامنے قبرستان میں رہنے والے آدمی نے سارا ماجرہ بیان کر دیا جنید کے بھائی نے قبر کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا چنانچہ اس نے زید کے گھر والوں کو فون کر کے قبرستان بلایا اور اپنے گھر پر بھی یہ سارا معاملہ بتا دیا کہ یہاں پر بات بگڑ چکی ہے زید کے گھر والوں کو شک تھا کہ جنید نے ہی زید کو قتل کیا ہوگا اور اسے قبر میں دفنا دیا ہوگا لیکن جب جنید کو ہوش آیا اس نے تمام لوگوں کے سامنے ساری بات بتا دی اور پھر ان لوگوں نے بھی بہت کوشش کی لیکن زید کی قبر کھلنا سکی وہ اپنے موبائل فون کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا اور پھر صحیح طرح سے اس کی قبر بنا دی گئی اب جنید خود کو زید کا قاتل سمجھنے لگا اور زید کی باتیں جنید کے کانوں میں گونجنے لگی وہ آہستہ آہستہ اپنا دماغ کھوتا چلا گیا اور اب اس کی منزل پاگل خانی کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو قبر کے اندر کے معاملات اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے لہذا انسان کو ان معاملات میں دخل اندازی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس عبرتناک ویڈیو سے آپ نے بھی کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کیا ہوگا آج کی ہماری اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے ذہن سے اس طرح کی باتوں کو نکال دیں کہ قبر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں جس کا ذکر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے اور آپ کے لئے اسی کا جاننا اسی کا پڑھنا اسی کا سمجھنا کافی ہے اس کے علاوہ ان معاملات میں اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑا کر ہمارا حال بھی کہیں زید اور جنیت کی طرح نہ ہو جائے اللہ سب کو اپنا حفظ و آمان عطا فرمائے انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں دوستو اگر آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو الویدہ کہنے سے پہلے اسے ضرور لائک کر لیں آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لئے بل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اللہ سب کو دھیرو خوشیاں عطا فرمائے